اگر آپ کو میری چانل پر ریسپی پسند آتی ہے تو چانل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اس سے میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں گی اور آپ مجھے انسٹرگرام اور فیس بوپ پر فالو کر سکتے ہیں اسلام علیکم ویڈیو چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ریسپی میں بنانے جا رہی ہوں آلو کلچے یا آلو نان مزیدار یہ ریسپی بنتی ہے بلکل بازار جیسی آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ایک ایک سٹیپ اچھی طرح سے کلیر ہوگی کیسے بنانا ہے یہاں پہ میں نے لینا ہے چار کپ میدہ یعنی کہ آل پرپس فلار ڈو بنانے کے لیے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں شامل کر دیا ڈیر چائے کا چمچہ سالٹ یعنی نمک سات گرام یا ایک کھانے کا چمچہ ایزٹ یہ انسٹنٹ ایزٹ ہے ساتھی دو کھانے کے چمچے دہی شامل کر دیں گے اس کے بعد اس میں شامل کر دیں دو کھانے کے چمچے آئل اور اس تمام ڈو کو اچھی طرح چیزوں کو مکس کر لیں اور اسے لوکوام وارٹر سے یعنی کہ نیم گرم پانی سے ہمیں گون لینا ہے نہ ہی زیادہ ہارڈ ہو اور نہ ہی بہت زیادہ سوفٹ ہو یہ نارمل درمیانی سوفٹ ہونے چاہیے اس طرح سے آپ نے اسے گوننا ہے اور یہاں پر اس کی ایک بال ایک دوس ہی بنا کے اسے رائس ہونے کے لئے تقریباً ایک سے ڈیرے گھنٹے میں یہ رائس اچھی سے ہو جائے گی کوئی بھی گرم جگہ پہ اسے آپ رکھ دیں یہ بہت ہی اچھی رائس ہو جائے گی ساتھ اب اس کے ہم نے لے لینا ہے یہاں پہ میں نے لیے ہیں پانچ یا چار آپ جتنے بھی مرضی ہیں آپ آلو لے لیں اور ان کو اس طرح کانٹے کی مدد سے پوک کر دیں اب یہاں ایک فوائل لے لیا ہے میں نے اس کی ایک چھوٹی سی ٹری تیار کر لوں گی اس کے آس پاس تاکہ اس کو ہم نے آون میں بیک کرنا ہے 210 ڈگری سنٹیگریٹ پہ ایک گھنٹے کے لئے آپ چاہیں تو آپ انہیں بوائل کر سکتے ہیں جس طرح ہم آلو کی پراتو کے لئے بوائل کرتے ہیں آلو اسی طرح سے آپ اسے بوائل کر لیں بیک نہیں کریں بیک کرنے سے ایک اچھا سا ٹیسٹ آئے گا تو میں اسے بیک کر رہی ہوں تقریباً میں نے ایک گھنٹہ اسے بیک کیا ہے 210 ڈگری سنٹیگریٹ پہ اور یہاں یہ بوائل ہو کے ماش کر لینا ہے ہم نے اسے اب شامل کر دیں گے اس میں مسالت اس میں ہے ایک چاہ کا چمچہ لال کٹی ہوئی مرچیں ایک چاہ کا چمچہ پھٹا ہوا دھنیا ایک چاہ کا چمچہ زیرا پاوڈر ایک چاہ کا چمچہ نمک شامل کر دیں ساتھی ایک چاہ کا چمچہ نمک شامل کر دیں ایک چاہ کا چمچہ پاوڈر یا لال مرچوں کا پاوڈر شامل کر دیں ساتھی ایک چاہ کا چمچہ میں نے اس میں شامل کیا ہے بٹر یعنی مکن اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر دیں دو کو رائس ہوئے ہوئے یہاں پہ ایک گھنٹہ ہو گیا ہے تقریباً میں نے اس بول کو ایک بند میکرو ویف میں یا بند اون میں آپ رکھ دیں یہ اچھے سے پریہیٹ ہو جائے گا اس ونٹر کے سیزن میں اور اسے دوبارہ اس طرح نیت کر لیں گے دو اتنی ہی زیادہ سوفٹ ہونی چاہیے کہ اس میں آپ اپنی فنگر کو ٹچ کریں تو وہ باؤنس بیک ہو کر رہا ہے اس طرح سے دو بنی ہونی چاہیے اب یہاں پہ اس کے میں پیڑے بنا لوں گی یہاں پہ ایک آلو کلچے کے لیے میں دو پیڑے تیار کروں گی ایک تھوڑا بڑا اور ایک چھوٹا جس طرح ہم آلو کے پراتوں کے لیے دو پیڑے استعمال کرتے ہیں آپ چاہیں تو ایک ہی میں سٹف کر دیں بڑا پیڑا لے کے میں نے ایک اس طرح سے تھوڑا بڑا کیا ہے پیڑا اور ایک چھوٹا پیڑا بنایا ہے تو چار کپ کے میدے کی دو میں تقریباً پانچ آلو کلچے تیار ہو گئے تھے اور یہ انف ہوتے ہیں تقریباً تین سے چار لوگوں کے لیے یہاں پہ میں بیل لے ہوں ان کو دونوں جو دو کی بالز ہوں گی جو ہم نے ایک اوپر رکھنی ہے اور ایک نیچے کی بیس کی جو ڈو ہوگی ان دونوں کا ساتھی بیل لینا ہے اس طرح سے بہت سادہ موٹا اسے نہیں رکھنا ہے تھوڑا تھن رکھنا ہے اسے کیونکہ یہ رائس ہوتی ہے تو آپ نے اسے نیچے والی جو بیس ہے اس کو تھن رکھ کے اس میں آلو کا سٹفن کر دینا ہے جتنی مرضی چاہیں جتنا آپ کو پسند دے اتنا سٹف کر رہے ہیں آلو اس میں یہ ریسپی آپ گھر میں بہت ایزی لی بنا سکتے ہیں گلچوں کی بہت ہی مزیداری ریسپی بننی ہے آپ کو یہاں پہ ایک ایک سٹیپ کے ساتھ میں آپ بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے ڈو کو آپ نے بیلنا ہے اور اس کو گوننا ہے اور کس طرح سے آپ نے اس کو بیل کے بنانا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی جو ڈوٹھی اس کو میں نے اوپر رکھ دیا ہے اس کو کور کر کے سائڈوں سے سیل کر دیں اس طرح سے کوئی سا بھی آپ ڈیزائن دے دیں فوک کی مدد سے میں نے یہاں فنگر کی مدد سے اس کو اس طرح سکویز ان کر کے میں نے اس کو بند کر دیا یہ اچھے سے سیل ہو گیا ہے اب ہم فنگر کی مدد سے کیا تو آپ اپنی ٹیپس کی مدد سے یا کوئی بھی آپ کی پاس فوک ہے اس سے اس طرح اس میں کٹس یا نشان دے دیں گے اور اس میں ہم بٹر برش کر دیں گے یہ ملٹڈ بٹر ہے اور اس کو میں نے برش کر دیا اس میں کوئی بھی آپ اپنی مرزی کی چیزوں کی ٹاپنگ کریں یہاں پہ میں نے ہرے دنی کی ٹاپنگ کری ہے تھوڑی سی کلونجی کی آپ سفید تل کی بھی کر سکتے ہیں کلونجی چھڑکی ہے اور اس میں ساتھ ہی اوپر سے میں نے کوٹی ہوئی مرچوں کے چھڑک دیا ہے یہ بہت اچھا کلر دیتا ہے جب بیک ہو کے آتا ہے اب سب سے پہلے اس کو سیکھنے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک فرائنگ پینل لے لیا اسے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ میں نے آن کر لیا تھا یہ اچھے سے گرم ہو گیا تو اس میں میں نے شامل کر دیا یہ نان یہ نیچے سے ایک طرف سے ہمیں اسے سیکھنا ہے اور ساتھ ہی اس میں برش کر دینا ہے اگر آپ انڈا نہیں برش کرنا چاہتے تو آپ دودھ دودھ کا بھی آپ اس میں برش کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ انڈا لیا اسے بہت ہی اچھا کلر آئے گا تو اب ہم اسے بیک کرنے کے لیے رکھیں گے اسے ہم نے دونوں طرف سے فرانک پانس پہ سیکھنا نہیں ہے نیچے کی ایک سائے اچھے سے سیکھ جائے گی تو اسے ہم نے ڈائریکٹ آون میں بیک ہونے کے لیے رکھ دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا گولڈن کلر آ گیا ہے نیچے تو میں نے یہاں پہ فوائل لیا ایک بیکنگ ٹرے لیا اور اس پہ اس طرح رکھ دیا ہے نان اور یہاں میں نے تقریباً تین منٹ کے لیے اوپر والی گرل پہ میں نے اسے بیک کیا تھا فور 2-3 منٹ اس سے زیادہ نہیں یہ کتنا اچھا کلر اس میں آ گیا ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بنا کر دکھا رہی ہوں کہ یہ کس طرح سے فولڈ کرنا ہے اسے دھیان سے دیکھیں کہ یہ کس طرح بنے گا کیونکہ نان کو اور کلٹوں کو لے کے بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ گھر میں کس طرح تیار کریں پرفیکٹ نہیں بنتے یہ ریسپی پرفیکٹ ریسپی ہے ضرور اس ریسپی سے ٹرائے کریں گا اس طرح میں نے اس کو ایگ واش لگا دیں آپ بٹر کا اس پر واش لگا دیں اور ساتھ ہی گرنیشن کر دیں ہر دنی کے ساتھ کلون جی یا تل کے ساتھ اور اس کو اس طرح سے سیکھیں یہ تقریباً 2-3 منٹ کے لیے آپ نے فرانک پین میں سیکھنا ہے اور 2-3 منٹ کے لیے اون میں گرل کرنا ہے ٹاپ والے اون کو آپ آن کریں گے پورے اون کو آپ آن نہیں کرنا اور بلکل 250 دیگری سنٹی گریٹ پہ اسے آپ نے 3 منٹ کے لیے بیک کر لینا ہے یہ بیک ہو کے آگیا ہے کتنا کرسپی سوفٹ ہے یہ بہر سے کرسپی اندر سے بلکل سوفٹ ہے اس پر بٹر آپ نے واش لگانا ہے اور لیجئے اس کو آپ سرف کریں رائتے کے ساتھ چار کے ساتھ یا سالٹ کے ساتھ اور اسے انجوائی کریں یہ ریسپی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے مجھے کامنٹ باکس میں بتانا ہے کہ یہ کیسی بنی بہت ہی مزداری ریسپی بنے گی آپ ضرور آلو کے پراتے ہم بناتے رہتے ہیں یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا میرے چانل کو ضرور سبسکراب کریں اور مجھے فالو کریں تینکس پر واشنگ اللہ حافظ